اگر اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکال رہا تو جان لو تم سوچتے ہو کہ اللہ جو جان سے پیاری چیز آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی تو اس کی وجہ کیا ہے مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسے چھین لیا گیا ہے وہی تمہارے اس امتحان اور انتظار کا سلح ہو اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے جب وہ گم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی گم میں اور جب تم مایوس ہو جاتے ہو اور تھکھار کے اللہ کے پاس جاتے ہو تب تم اس قدر تھک جاتے ہو کہ تمہارے آنسو اسے پکارنے لگتے ہیں تب وہ ساتھوے آسمان سے سنتا ہے جب اس کا نام پکارا جاتا ہے اور یہ بہت حسین لمحہ ہوتا ہے کہ بندہ مایوسی بڑے لہجے سے پکار کر اپنے خدا سے فریاد کرتے ہوئے مدد مانگتے ہوئے اللہ کی جانب دیکھتا ہے تم تنہا نہیں ہو اور نہ ہی اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے وہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو اور بہت کمزور ہو اسے خبر ہے کہ تم نے کپ کپ اسے ترپ کر پکارا تو مایوس نہ ہو بے شک وہ سننے والا بڑا مہرمان اور نہائیت رحم والا ہے بس اللہ کو پکارتے رہو اور مایوس نہ ہو اسی میں تمہاری فلاہ ہے سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو بڑا مہربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہمارے جو چینلی وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی